افغانستان کے نگنہار میں جو بم گرائے ہیں وہ اپنے نشانے والی جگہ پر تین سو میٹر چوڑا گڑھا کر دیتا ہے یعنی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ پوری طرح تباہ یا کہیں خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس موب کی خاصیت کیا ہے کیوں اسے مادر آف آل بومز کہا جاتا ہے دیکھئے آپ کو دکھائی دے گا کہ کس طریقے سے یہ ٹارگٹ پر اٹیک کرتا ہے اب آپ کو اس کے بارے میں جانکاری بھی دیتے ہیں موب جس کو ہم کہتے ہیں اس کا پورا نام ہے میسیو آڈیننس ائر بلاسٹ تقنیقی نام ہے جی بی یو فورٹی تھری بی وزن قریب دس ہزار کلو ہے جہاں گرتا ہے وہاں ڈیڑھ کلومیٹر کا جو آسپاس کا علاقہ ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے یہ زمین سے کچھ میٹر اوپر پڑتا ہے لیکن اس جگہ تین سو میٹر کے دائرے میں گڑھا بننا جاتا ہے کئی فیٹ چوڑی کنکریٹ کے بانکر کو بھی یہ تباہ کر سکتا ہے اسے سی ون تھرٹی ہرکولیس ویمان سے پیرا شوٹ کے ذریعے گرائے جاتا ہے ویمان سے گرانے کے بعد اسے ڈرین نکل آتے ہیں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس سے اٹیک کیا جاتا ہے اور پھر جی پی ایس سے گائیڈ کر کے اسے ٹارگٹ تک پہنچایا جاتا ہے دوہزار تین میں یہ بم عراق پر بمباری کے لیے تیار کیا گیا تھا لیکن عراق میں کبھی اس کا استعمال نہیں کیا گیا موسیقی